اسلام علیکم ویرس میں ہوں رکیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن میتر رکیہ جہاں میں آپ کے لئے لاتی ہوں مزہ مزہ کی ریشپیز جی کبھی ہوتے ہیں سویٹ تک بھی سپائسی کبھ چائنیز تک بھی ہوتے ہیں دیسی پکوان تو بس آپ کو ان سب کیلئے میرے ساتھ رہنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو لاس تک دیکھنا ہے اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے اپنی قیمتی رائے سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اکا کر دیں اور ہاں یہاں سب بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں جل کے بلکل فری ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف جی ویڈیوز آج ہم بنا رہے ہیں فش چپلی کباب اس کے لئے لی ہے میں نے ایک پاو فش لی اسے میں نے ڈالا ایک پین میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا اس کے ساتھ میں نے لیا ایک ٹماٹر اسے میں نے سلائس میں کٹ لیا ایک سبس مرچ لی اسے میں بے کباباری چاپ کر لیا ہے آدھا چمچ ہم لیں گے گھوٹا لال مرچ آدھے چمچ ہم لیں گے گھوٹا بنا زیرا تھوڑی سی ہم لیں گے ہلدی اور نمک لیں گے آدھے چمچ اور اس کو بائنڈی کے لیے میں نے لیا ہے ایک چمچ کوم فلا باول میں ہم دعا دیتے ہیں یہ فش گھوٹا بنا زیرا پیٹی لار مرچ ہلدی اور نمک کونو ڈال دیتے ہیں پھر ڈال دیتے ہیں سبس مرچ کون فلا اسے اچھے سی مکس کر لیتے ہیں ہم نے اچھے سی مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے چپلی کباب بناتے ہیں ہم ہاتھوں کو کر لیتے ہیں بیٹا ہم نے اچھے سی مکس کر لیا ہے ہم نے خرمہ بناتے ہیں ہم نے کی رکھا دیتے ہیں ہم نے میٹھا سمجھے سی مکس کر لیتے ہیں سمجھے اچھے سمجھے سی مکس کر لیا ہے ہم نے کیوک پہلیں ملتا ہے ملتا ہے ہم سبقیلے 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 جبیوستابیتا ہے میں نے اوائل لیا ملتا ہے پھرچھیں 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 ملوک رسول پھرچھیں پھرچھیں جی بیئر سے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی فش چکلی کباب تیار ہے آپ اسے چٹنی کے ساتھ سرپ کریں اور انجوائی کریں اللہ حافظ